اسلام علیکم دیو سٹوڈینٹس ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل سنورائز ایلرننگ آج کسی ویڈیو میں ہم کمپلیکسیمیٹری کے بارے میں بات کریں گے بیسیکلی آج کا ہمارا مین ٹاپک ایڈیٹی اے ہے ایڈیٹی اے مین ایڈھائیلین ڈائی امائن ٹیٹرائیسٹک ایسٹڈ ایڈیٹی اے ایک فلیکسیبل لیگنڈ ہے جو کہ اپنی اس نیچر کی وجہ سے کمپلیکس فارمیشن میں موسلی یوز ہوتا ہے اور یہ کافی فیمس ہے ایڈیٹی اے میں بیسیکلی تین فنکشنل گروپ ہوتے ہیں ایڈیٹلین، امائن گروپ اور ایسٹک ایسٹڈ گروپ اگر ہم ایڈیٹی اے کی سٹکچر دراؤ کرنا چاہیں پھر سب سے پہلے ہم اس کا بیسیک جو فنکشنل گروپ ہے ایڈیٹلین اس کو دراؤ کرتے ہیں یہاں پر ہم سی ایڈیٹو سنگل بانڈڈ ویڈ سی ایڈیٹو بنا لیتے ہیں اس کے پاس ہم اس کے ساتھ امائن گروپ اٹیچ کریں گے یہاں پر ہم اس کاربن کے ساتھ دونوں سائٹوں پہ نیٹوچن لگا جاتے ہیں اور اس کے جو ایچ ہوں گے وہ چونکا نیکس فنکشنل گروپ کے موجود ہونے کے وجہ سے ریموو کر دیے جائیں گے پر ہم نیکس فنکشنل گروپ جو ایسٹک ایسٹیڈ کا گروپ ہے وہ لگایا دیتے ہیں سی ایچ ٹو بارنڈ ویڈھ سی ڈبل ڈبل reacts یہاں پر ایک اکسیجن کاربن کے ساتھ ڈبل ڈبل بانڈ بنایا گا جبکہ دوسرا ہائڈروچن کے ساتھ میل کر ہائڈروکسل گروپ کی شکل میں یہاں پر پریزینت ہوگا اسی طرح ہم اس والے نیٹروجن کے ساتھ یہ گروپ لگا دیتے ہیں یہاں پر ہم اس نیٹروجن کے ساتھ یہ گروپ لگائیں گے مزید تیکھئے تو یہاں سے یہ والے جو کاربوکسلک گروپ کے ساتھ ایچ موجود ہیں یہ سارے ریموو ہو جائیں گے اس کی وجہ سے ایڈی ٹی ایک ریڈیکل کی فارم میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں پر ہر کاربن کے ساتھ موجود ایک ہائیڈروجن جو کہ بیسیکلی آکسیجن کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا ٹوٹل یہاں سے پور ہائیڈروجن ریموو ہوں گے اور دو لون پیر کی موجودگی کے وجہ سے یہاں پر الیکٹرون کے ٹوٹل سکس پیر موجود ہوں گے اس ریزن کے وجہ سے ہم ایڈی ٹی اے کو ہیکزرڈینٹیٹ لگنٹ بھی بولتے ہیں اگر ہم ڈرا کریں ایڈی ٹی اے ریڈیکل کی ڈائیگرام تو مین اس کا سٹکچر تو یہی ہوگا لیکن یہاں پر ایچ جو موجود ہیں کارباکسلک ایسیڈ میں وہ ایچ ریموو ہو جائیں گے اور ایکسیجن کے اوپر نیگٹیو چارج آ جائے گا یہی چیز ہم انہیں سبھی فنکشنل گروپ کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پر ایک آکسیجن کاربنگ ساتھ ڈبل بانڈٹ ہے جبکہ ایک آکسیجن جس کے ساتھ ہائیڈوجن موجود تھا ہائیڈوجن کے ریمووول کی وجہ سے وہ لیکٹوان آکسیجن کے پاس آئے گا اور آکسیجن یہاں پر فلی نیگٹیو ہو جائے گا نیکسٹ ہم میٹل اور ایڈی ٹی اے کمپلیکس کی سٹکچر ڈرا کریں گے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور کافی ایکزامز میں یہ پوچھ ہی گئی ہے یہاں پر میٹل اور ایڈی ٹی اے آپس سے مل کر ایک کمپلیکس بناتے ہیں اور اس کمپلیکس کی جو سٹیبلٹی ہے وہ ان دونوں کی بانڈنگ نیچر پر ڈیپینڈ کرے گی سینٹر میں ہم میٹل لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایڈی ٹی اے کا سٹکچر ڈرا کرتے ہیں کیونکہ ایڈی ٹی اے نے یہاں پر کمپلیکس بنایا ہے تو ہم اس کی آرنجمنٹ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ہر ایٹم جو کہ بانڈنگ میں حصہ لے گا وہ ایک ڈائریکٹلی ایرو کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیجمنٹ شو کرے ہاں پر ہم نیٹروجن کے ساتھ نیکس جو گروپ ہے اس کو ڈرا کرتے ہیں اس کاربن کے ساتھ ایک آکسیجن موجود ہے جس کے پاس الیکٹرون کا ایک پیر موجود ہے جو کہ اس نے میٹل کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور بانڈنگ بنا دینی ہے اسی طرح نیٹروجن کے ساتھ دوسرا گروپ اٹیج ہوگا سیمیلر اس اکسیجن کے پاس الیکٹرون کا ایک پیر موجود ہے اگر ہم بات کریں سیکنڈ ہوری نیٹروجن کی تو سیم گروپ اس کے ساتھ بھی اٹیج ہیں ان کو بھی ہم سیمپلی یہاں پر ڈرا کر لیتے ہیں یہ اکسیجن ڈبل بانڈ آگیا اور سنگل بانڈ کے ساتھ اکسیجن یہاں پر موجود ہے سیکنڈ نیٹروجن کے ساتھ جو گروپ تھا وہ بھی سیم ہے اس کو ہم ڈرا کر لیتے ہیں یہاں پر کاربن اکسیجن ڈبل بانڈ ہو گیا یہاں پر سنگل بانڈ ہو گیا اور الیکٹرون کے اوپر چارج ہو گیا یہاں پر اگر ہم بات کریں اس نیٹروجن کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پاس بھی ایک لون پیر تھا ان لون پیر کو ہم یہاں پر شو کر دیتے ہیں اس بانڈنگ کی وجہ سے چونکہ یہاں پر دیکھئے آپ سیکس ایروز شو کیے گئے ہیں سیکس الیکٹرون کے پیر کے لیے سو یہاں پر ایک میٹر کمپلیکس بن جاتا ہے ہے جو کہ ی ج'...ی ڈی 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 کی نیچر کو asio کر آہ ہے ہے اچھے تو تو یڈ ڈی 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 ڈ ړی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈٱ ڈ 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 ڈppers ڈ ڈ ڈڈ ڈ forme وہاں پر آج مرمزام Bak Greeks م collapse یاپنے طور superpower Grinde مم judicial هاں ہم ڈ ڈ vi